خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ قدوة العلماء زبدت الوفا چراغ ملت سلطان طریقت وارث علم نبی خضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی کی ولادت با سعادت یکم رمضان المبارک بارہ سو پچھتر سنہ ہجری مطابق چودہ اپریل اٹھارہ سو انسٹ سنہ اسفی گولڑا شریف اسلام آباد پنجاب پاکستان میں ہوئی تعلیم و تربیت آپ رحمت اللہ تعالی نے ابتدائی تعلیم و تربیت کے بعد مختلف مدارس میں نام ور اساتذہ سے قصب فیض کیا استاذ الکل مولانا لطفاللہ علی گڑھی رحمت اللہ تعالی نے اعزازی اسناد عطا فرمائی بیعت و خلافت حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی کو شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی نے سلسلہ چشتیاں میں بیعت و خلافت سے سرفراز فرمایا آپ علوم ربانی کے بہرے بیکران چیخ طریقت اور امام حقیقت تھے خواس و عوام آپ کے گلزار معرفت سے فیضیاب ہوتے تھے فضائل و دینی خدمات آپ رحمت اللہ تعالی نے مرجع خلائق تھے حصول فیض کی خاطر کشا کشا لوگ حاضر ہوتے آپ کے انبار سے دل و دماغ منور کرتے آپ کے چشمائے عرفان سے پیاسی روحیں سہراب ہوتی ہیں آپ کے درس و تدری سے عشق رسالت محاب کی شمعہ پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگانے لگی آپ کے مکتب کا ہر فرد منزل عشق حضور کا راہی تھا آپ نے علم و ہدایت کے چراغ روشن کیے درس حدیف جاری فرمائے تعلیمی و اصلاحی مزامین شامل کرائے آپ عظمت مصطفی کے ترجمان ناموس رسالت کے پاس بانتھے آپ نے درپیش مسائل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا آپ کی کوششوں سے کئی فتنوں کا صدے باب ہوا فتنہ قادیانیت کی سرکوبی آپ کا عظیم کارنامہ ہے تصانیف آپ نے جہاد بالقلم سے پاس بانی ناموس رسالت کا حق ادا کیا آپ کی تصنیف لطیف سیفے چشتیائی نے عقائد و نظریات کی اصلاح میں نمائی کردار ادا کیا باطل کی دھجیاں بکھیر دیں آپ کی کتابیں ایک علمی شہکار ہے آپ کے ناتیہ کلام کی اثر انگیزی محتاجے بیان نہیں کیفیات کا نور و سرور سامین کے قلوب میں موجزن ہوتا ہے شدت شوق و فراق سے ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے الغرض اسلام کی سربلندی کے لیے آپ کی بیش بہا خدمات تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائیں گی وفات و مدفن قبلہ عالم حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی نے انتیس سفر المظفر تیرہ سو چھپن سنہ ہجری مطابق گیارہ مئی انیس سو سنتیس سنہ عیسویں کو وصال فرمایا اور آپ کا مزار مبارک گولڑا شریف اسلام آباد پنجاب پاکستان میں ہے اللہ عز وجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقیں ہماری بے حساب مغفرت ہو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز وجل